محمد راشد محمد روڈ ہے وہ چالیس فوٹ ہے اور جو سائیڈ روڈ ہے وہ تیس فوٹ وائیڈ ہے یہ گھر مین بولیوارڈ جو کہ ایک سو پچاس فوٹ چوڑا ہے اس سے دو منٹ کی مصافت پر بنایا گیا ہے یہ دس مرلہ برینڈ نیو گھر جیسمین بلاک میں موجود ہے اگر ہم اس سوسائیٹی کی جو خصوصیات ہیں ان پر نظر ڈالیں تو یہاں جو بجلی ہے وہ چوبیس گھنٹے پروائیڈ کی جاتی ہے گیس کی اویلیبیلٹی ہے اور سیکیورٹی کی بات کریں تو اس میں مین گیٹ پروائیڈ کیے گئے ہیں جہاں پہ چوبیس گھنٹے سیکیورٹی فورسز تائینات ہوتی ہیں گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے اور مزید تفصیلات جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے اور اس کا جو سائیڈ روڈ ہے وہ مین بولیورڈ کی طرف جاتا ہے اس کو تیس فوٹ چوڑا رکھا گیا ہے جبکہ اس گھر کے سامنے والا جو روڈ ہے وہ چالیس فوٹ ہے اس گھر کے سراؤننگ میں تمام گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ سوسائیٹی لیونگ سٹیج میں بہت عرصہ پہلے سے آ چکی ہے اور مزید تفصیلات اس گھر کے اندر انٹر ہو کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا کار پورچ ہے کار پورچ دو گاڑیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ دس فوٹ کی جگہ چھوڑی گئی ہے ایل ڈی اے کے رول کے مطابق جبکہ جو بیک پیسج ہے وہ پانچ فوٹ ایز پر ایل ڈی اے رول رکھی گئی ہے تو یہ مین انٹرنس ڈور ہے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کشادہ ٹی وی لاؤنج آتا ہے اور ٹی وی لاؤنج سے ہی سارے دروازے اوپن ہوتی ہیں یہ فلورنگ ہے فلورنگ بہت اچھی کالٹی کی استعمال کی گئی ہے آپ کو کالٹی اس میں نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے ٹی وی لاؤنج سے ہی کچن کا بیڈ روم کا اور ڈرائنگ روم کا ڈور اوپن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے اس میں سیلنگ آپ کو دکھائی ہے بیک پہ ونڈو پروائیڈ کی گئی ہے ٹی وی لاؤنج سے ہی بیڈ روم کا ڈور ہے چلتے ہیں بیڈ روم کے اندر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مشہ بہت ہی آلہ قسم کی بنائی گئی ہے یہ بیڈ روم کا سیلنگ ڈیزائن تمام روم کچن اور سب کا سیلنگ جو ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ بنائی گیا ہے یہ آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ واش روم ہے واش روم بھی کشادہ بنائے گا واش روم کے فلور اور والز پہ ٹائلنگ کی گئی ہے یہ آپ کو اوپر سیلنگ واش روم کی اور اس کے سائیڈ پہ علماری بنائی گئی ہے جس پہ آپ سمان مگرہ کی سٹورج کر سکتے ہیں یہ ٹی وی لاؤنج سے ہی کچن کا ڈور آتا ہے تو کچن کو دیکھتے ہیں اس میں سالڈ کیبنٹ بنائے گئے ہیں اور فلورنگ آپ کے سامنے ہیں اس کی والز پہ بھی ٹائلنگ کی گئی ہے ٹی وی لاؤنج سے یہ ویو آپ کے سامنے ہے جو ونڈو پروائیڈ کی گیا ہے وہ اوپن سپیس پہ کھلتی ہے تو یہ بیڈ روم نمبر دو ہے گراؤنڈ فلور پہ فلورنگ اس کی بھی بہت پیاری ہے ووڈن ٹیکچر میں اٹیچ واش روم ہے کابوڈ پروائیڈ کیے گئے ہیں اس میں مش جو بیڈ روم نمبر ون تھا اس کے سیم تھی سالڈ کابوڈ پروائیڈ کیے گئے ہیں اس میں جبکہ جو سیلنگ ڈیزائن ہے اس کا وہ بیڈ روم نمبر ون کے سیم ہے یہ واش روم ہے واش روم کی بھی فلور اور وال کی ٹائلنگ کمپلیٹ کی گئی ہے تھرو آوڈ سلیب سیلنگ ڈیزائن یہ وائیڈ سٹیئر لابی ہے جو سٹیئر سٹیپس ہیں اس پہ گرنائٹ ماربل لگایا گیا ہے چار فٹ چوڑی سٹیئر ہے آپ کو ایک دہا پھر مین گیٹ کا ویو دکھا رہے ہیں یہ اس کی بیک سپیس اوپن سپیس جو چھوڑی گئی ہے اس کی بھی انڈ پہ ونڈو اوپن ہوتی ہے یہ پانچ فٹ کی سائیڈ وال سپیس چھوڑی گئی ہے اس پر ال ڈی اے رول اس گھر کی جو خاص بات مجھے لگی ہے اس کا جو سٹیئر کا ڈیزائن ہے وہ ایلیویشن میں جو آپ کو نظر آ رہا تھا اور اس کے علاوہ جو مٹیئر علا قوالٹی کا استعمال کیا گیا ہے آپ آئیں اس پہ وزٹ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے یہ ایلیویشن میں اوپن ہوتی ہے یہ ونڈو سٹیئر کے سٹیپس کے ساتھ پروائیڈ کی گئی ہے یہ فرس فلور پہ ٹی وی لاؤنج ہے فرس فلور کا جو ٹی وی لاؤنج ہے وہ گراؤنڈ فلور کے ٹی وی لاؤنج سے کافی بڑا ہے ونڈوز پروائیڈ کی گئی ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سی لنگ کا ڈیزائن اس کا ٹی وی لاؤنج کا فرس فلور والا بہت زیادہ پیارا ہے ٹی وی لاؤنج سے ہی دو بیڈروم کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں کچن کا ڈور اوپن ہوتا ہے تو ڈیزائن جو ہے آلموسٹ گراؤنڈ فلور کے جیسا ہے اس میں فرس فلور پہ ٹیرس ہے جیسا کہ ہر گھر میں پروائیڈ کی جاتی ہے ٹیرس کافی کشادہ ہے اور اس میں آپ باہر بیٹھ کے انجوائیں کر سکتے ہیں فرس فلور پہ دو بیڈروم اور ایک کچن پروائیڈ کیا گیا ہے چلتے ہیں بیڈروم نومر ون کی طرف یہ بیڈروم ون ہے فرس فلور پہ اس میں بھی سیم بیک سپیس پہ ونڈو پروائیڈ کی گئی ہے اٹیچ واش روم ہے مش کا آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سالڈ کاربورڈ پروائیڈ کیے گئے ہیں اور سیلنگ ڈیزائن جو ہے وہ گراؤنڈ فلور سے ڈیفرنٹ ہے یہ ایسا گھر ہے جہاں پہ آپ دو فیملیز کو ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک گراؤنڈ فلور پہ رہے ایک فرس فلور پہ رہے چاہے آپ گرائے پر بھی دے سکتے ہیں یہ واش روم ہے فرس فلور پہ اٹیچ واش روم اس میں بھی تھراؤوٹ والز پہ ٹائلنگ کی گئی ہے اور سیلنگ ڈیزائن آپ کے سامنے ہے سیلنگ ڈیزائن ہر واش روم کا ڈیفرنٹ ہے جبکہ جو مٹیئر لگایا گیا ہے سینٹری کا وہ بہت ہی کوالٹی کا لگایا گیا ہے بیڈروم کے ساتھ کچن کا ڈور ہے کچن کی جو فلورنگ ہے وہ بھی ٹائل کے ساتھ کی گئی ہے جبکہ جو اس کی والز ہیں وہ بھی ٹائل کے ساتھ کی گئی ہیں جو اس کے کیبنٹ ہیں وہ سالٹ ڈورز کے پروائیڈ کیے گئے ہیں اور سیلنگ ڈیزائن آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس میں وینٹ کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ دھوان یا کوئی ہیٹ نہ جنریٹ ہو اس کے اندر یہ فرس فلور پہ دوسرا بیڈروم ہے ٹائلنگ اس کی بھی موڈن ٹیکسچر کی ہیں جیسا کہ اساتھ والے بیڈروم کی تھی جو مش ہے اس کا ڈیزائن اس سے ڈیفرنٹ ہے سیلنگ ڈیزائن اس بیڈروم کا اس میں بھی وینڈو ہے پانچ فٹ بائے چھ فٹ کی جو کے اند پہ اوپن ہوتی ہے یہ اس بیڈروم کا اٹیچ واش روم اس میں بھی سیم فلورنگ کی گئی ہے کابوڈ پروائیڈ کیے گئے ہیں اور تھراؤٹ والڈ ٹائلنگ کی گئی ہے اس میں لماری پروائیڈ کی گئی ہے سامان کی سٹوریج کے لیے سینٹی آئٹمز بڑے اچھی کوالٹی کے لگائے گئے ہیں اس میں اوپن سپیس چھوڑی گئی ہے وینڈ کے لیے یہ آپ کے پاس سٹیرز ہیں جو کہ اوپر فرس فلور سے ممٹی کی طرف چھت پہ جاتی ہیں تھراؤٹ اس کی ہینڈریل پروائیڈ کی گئی ہیں اور ڈورز اپ سائیڈ پر پروائیڈ کیا گیا ہے اب آتے ہیں اس گھر کی کاس کی طرف ایک گھر دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا ہے یہاں پہ اگر میں پلارٹس کی بات کروں تو وہ ایک کروڑ دس لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تک اگر آپ اس گھر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو فون نمبر پہ جو کہ ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کونٹیکٹ کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ